اسلام علیکم دوستو گلگت سے سکردو کی طرف جا رہے تھے تو پارٹ ون تو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا تو پارٹ ٹو ہے سکردو جنکشن کی طرف جاتے ہوئے ہم یہاں جہاں جہاں سے گزریں گے جس جس طرح کا رستہ ہوگا وہ سارا میں آپ کو دکھانے لگا ہوں آنچہ تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹرنل ہے جو کہ لینڈ سلائڈوں سلائڈنگ کو روکنے کے لیے اوپر سے جو پتھر گرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے بنایا ہوئے اس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں پہاڑی علاقہ سارا اوپر انچی چھوٹی کے پہاڑ ہیں کراکرم آئی ہوئے تو اس کو سلائڈنگ کو روکنے کے لیے دیواریں بھی بنائی گئی ہیں اور ایک چھوٹا سا ٹرنل بنایا گیا ہے بسیکلی وہ سلائڈنگ کو روکنے کے لیے بنایا گیا اس سے ہم گزریں گے اور یہ جو ویڈیو ہے وہ گلگت سے اس کردو جنکشن کی طرف اس کردو جنکشن تک ہوگی اور کوشش کروں گا کہ اس کو کم سے کم ٹائم میں کور کر سکوں اور آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ہم کس کس رستے سے گزر رہی ہیں اور اس کو تھوڑا سا ایریلیمنٹ کو کم کر سکوں مانتا ہوں ویڈیو کافی لبی ہوتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کو روڈ کو کلیرلی دکھایا جا سکے آپ کو ویو دکھایا جا سکے کہاں کہاں سے گزر جاتا ہے اور کس کس طرح سے گزر جاتا ہے تو یہ وہ ٹنل ہے جس کے بارے میں میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم اس ٹنل سے گزریں گے تو یہ گزرتے ہیں سپیڈ لیمٹ دی ہوئی ہے سپیڈ لیمٹ کو فالو کرنا چاہیے چھوٹا سا یہ ٹنل ہے سی پیک کا ای تنک سو میرا خیال سے یہ حصہ ہے تو اس ٹنل سے نکلتے ہیں آہ کراکرم ہائی وے پہ موجود ہیں اور کراکرم ہائی وے جو ہے اس کے بارے میں کافی پرانی ویڈیو میں ڈیٹیل دے چکا ہوں کہ اس کو کیسے بنایا گیا اور کتنے لوگوں کے جانے کراکرم ہائی وے کو بناتے ہوئے چلی گی یہاں سے اگر آپ اس روڈ سے اگر آپ ویو لیتے ہیں گلگت کا تو بہت ہی آوٹ کلاس ویو آتا ہے اور اگر آپ گلگت کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھیں جو ہیں وہ ایک بہت ہی پیارا ویو جو ہے نو آپ کے آنکھوں کو ایک تازگی بخشتا ہے سر سبز درخت اور دریاء کا ویو وہ آپ کے آنکھوں کو ایک رونک بخشتا ہے اور آپ کو مازا آتا ہے وہ بھی دیکھنے میں تو یہ دیکھیں بہت ہی اہم پیاری جگہ ہے جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں تو درخت ویسے بھی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں اور ہمارے لیے خوبصورتی لاتے ہیں درخت تو درختوں کی جو گرین ری ہے وہ انکھوں کو ترو تازہ رکھتی ہے اور ویو کو چہینوں اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہے تو یہاں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا مٹا بزار ہے کوئی تو یہاں سے نکلتے ہوئے یہ ای تنک سو یہاں پہ دنمیان میں اس جگہ کا نام یہاں پہ کوئی سائن بوڈ آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم گلگت سے سکردو کی طرف جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بزار آتا ہے اس میں کچھ دکانیں ہیں کچھ عبادی ہے اور اس جگہ کا نام ابھی میریزین میں نہیں آرہا کوئی بوڈ آتا ہے تو سائن بوڈ آتا ہے تو وہاں سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے رات کو ایک افتاری کی تھی مغرب کے ٹائم ہم نے مہرمزان میں ٹریبلنگ ہم یہ کر رہے تھے تو ہم نے یہاں پہ ایک ہوتل پہ افتاری کی تھی اور وہ ہوتل قریب آنے والا ہے تو یہ ہم الموسٹ سکردو جنکشن اور گلگت کے درمیان میں تیس کلومیٹر یا پچیس کلومیٹر ہم گلگت سے سفر کر چکے ہیں سکردو جنکشن کے طرف اور سکردو جنکشن پہ جائیں گے وہاں پہ ایک دو پکچرز لیں گے ویڈیو بنائیں گے اور پھر اپنا سفر جاری رکھیں گے سکردو کے طرف ٹرک کا جو دھویا تھا وہ بہت زیادہ بلیک تھا تو ایسی گاڑیاں جو کہ محول کے لئے پولیشن کا ذریعہ ہوتی ہیں ان کو بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اپنے ہنجند وغیرہ کی سیٹنگ کو بالکل ایک اوریڈ رکھنا چاہیے ایسا کوئی اگر کام ہونے والا ہے جس سے اس طرح کو کم کیا جا سکے تو کرنا چاہیے اور کیف کراکرم ہائیوے پہ سفر کرنا ایک چیلنج بھی ہے اور ایک پرسکون سفر بھی ہوتا ہے جو سفر مشکل ہے گلگت سے گردو آتے ہوئے وہ کوئی سطان کے رستے سے سفر ہے کوئی سطان کے رستے سفر کرنا تھوڑا مشکل کافی مشکل ہے ایک چیلنج ہے وہ بھی بٹ کراکرم ہائیوے پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو وہ جتنا ہائیوے بن چکے اس کے اوپر آپ کو کوئی پریشانہ نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ کا سفر جو ہے وہ ایزیلی ہوتے ہو جاتا ہے تو کوالٹی کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک کوالٹی کو ٹرک فور کے پر سیٹ کر لیں تاکہ آپ کو ایک ریئر اور اچھا بھی مل سکے اور آپ فیل کر سکیں آپ کوشی طرح فیل ہوگا کہ آپ جو ہے وہ خود ٹریبل کر رہے ہیں گاڑی میں اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک ریئر ویو ہے اگر آپ کوالٹی کو ہائی کر لیتے ہیں تو الٹرا فور کے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ دوست اچھی سے اچھی کوالٹی میں اس ویڈیو کو ریکھ سکیں اور آپ ٹریبلنگ کے بارے میں توڑا سا ویر ہو سکیں فاکستان کی کافی ساری جو بیوٹیفل پلیسز ہیں ان کی ویڈیوز میں اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کرتا رہوں گا ایک چیک پوسٹ ہے یہاں پہ تھوڑا انفرمیشن وغیرہ پوچھتے ہیں کہ کدھر سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں تو یہ ہماری سکیورٹی کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تھوڑا سا کوپریٹ کیا کریں اور اپنے ڈیٹیلز کو ایک سمہ دار پاکستانی شریع ہونے کے ناتے اپنی اچھی ڈیٹیلز دیا کریں پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور اس کی بہت ساری ایسی خوبصورت جگہیں ہیں جن کا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی تک جو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئی تو کافی ساری نئی جگہ ایکسپلور ہی ہیں کافی سارے پوائنٹس بنے ہیں تو بکستان ایکسپلور ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوگا اور اس کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر ورل ہے اور بھی خوبصورت جگہیں ہیں تو ہم اس کو اس حقیقت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے وہ ایک حقیقت ہے کہ بکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور جو بکستان کے پورے ملک کی سیر کر لیتے ہیں اس کے بعد ظاہری بات ہے ہم کسی بھی نتیجے پر اس وقت پہنچتے ہیں جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو جو لوگ پورے بکستان کی سیر کر لیتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ بکستان بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ بکستان کے نوردرن ایریاز جو ہے وہ دنیا کے خوبصورت ایریاز میں سے ایک ہیں اور کراکرم ہائی وے جو ہے وہ دنیا کے ساتھوں کے آٹھوں بڑا جوب ہے اس کے بارے میں کافی کنٹریز کو یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا لیکن کسی نے اس کو بنانے کے لیے کراکرم ہائی وے کو بنانے کے لیے یہاں نہیں کی تھی تو پھر چائنیز اور پاکستانیوں نے اس کو مل کر بنایا ہے اور یہ کراکرم ہائی وے جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ جوڑتے ہیں پورے کنٹری کو اور چائنہ اور پاکستان کو یہ کراکرم ہائی وے ملا رہا ہے آپس میں اور بہت بڑی ایک ٹریڈ ہونے والی ہے انسی پیک کے ذریعے سے ایک راکرم آئی ویز ہے اور یہ پاکستان کا فیوچر ہے باقی آپ پیو دیکھ سکتے ہیں سامنے جو پہاڑ ہیں وہ سارے برف کی سفیدی سے ڈھکے ہوئی ہیں ساری چھوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں اور بادلوں کا ہونا نیلے آسمان کو ہونا ایک بہت ہی امیزنگ ویو دیتا ہے تو ہم انقریب پہنچنے والے ہیں سکردو جنکشن کی طرف اور وہاں سے ہم سکردو کے لئے ٹریبل کریں گے اور آپ کے لئے الٹرا فور کے ویڈیوز میں بناتا رہوں گا اور آپ نے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اچھی لگتی ہیں بری لگتی ہیں کیا کرنا چاہیے مجھے اور کس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے آپ مجھے پوائنٹ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کہ ٹریبلنگ کی الٹرا فور کے ویڈیوز بنا دیں میں آپ کے لئے بنا دوں گا دوسرا یہ کہ آپ مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور میں آپ کے لئے اسی طرح اور ویڈیوز بناتا رہوں گا اور جو چیز آپ کو اچھی لگے گی اسی ٹوپک پر اسی چیزوں پر اور آپ کی ڈیمانڈ کے بطابق ویڈیو بناتا رہوں گا اور جو چیز آپ کو بری لگتی ہے اس کو میں کوشش کروں گا کہ اس کو دور کیا جائے تو یہ سائن بورڈ آیا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمارا سفر باقی ہے تو یہاں سے 169 کلومیٹر سے کردو ہے تو ہم سکردو جنکشن پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم سکردو کے لئے نیچے کی طرف جانے ہیں تو یہ جو ہے وہ سکردو جنکشن ہے جی ایس آر کا نام دیا گیا ہے اس کو اور یہاں سے ہم ٹرن لیتے ہوئے نیچے کی طرف اتریں گے اور ہم سکردو کی طرف جائیں گے تو یہاں سے 160 almost 170 کلومیٹر سکردو ہے اور یہ تین ساڑھے تین گھنٹے کے ٹرائولنگ ہے اور یہ بورڈ لگا ہوئے یہاں سے بتا چل جائے گا سکردو اور دو علاقے اور ہیں تو یہ دوسرا رستہ اسلامباد کی طرف چلا جاتا ہے اور ہم یہ سکردو کی طرف ٹرن ہو گئے ہیں اور ہم یہاں سے سکردو کی طرف ٹرائول کریں گے اور ہم انشاءاللہ تین ساڑھے تین گھنٹے میں سکردو پہنچ جائیں گے سکردو جاتے ہوئے آپ کے لئے اگلی الٹرا فور کے ویڈیو ہوگی سکردو جنگچن سے سکردو کی طرف اور اس میں بھی آپ کو جو amazing view ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں کیونکہ سکردو سے گلگل سے سکردو جاتے ہوئے رستے میں ایک دو جگہ ایسی ہیں جو بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہیں میں آپ کے ساتھ ان کی ویڈیوز بھی الٹرا فور کے میں شیئر کروں گا اور یہ بریج ہے اور کافی لمبا یہ بریج ہے اس کو کراس کرتے ہیں بریج کراس کرنے کے بعد چیک پوسٹ ہے اور چیک پوسٹ کے بعد پھر جو ہے ہم پرس کردو کی طرف سفر جاری رکھیں گے تو دوستو یہ چیک پوسٹ ہم نے کراس کی اور یہاں سے کراس کرتے ہوئے ان کو اپنی ڈینٹری بتاتے ہوئے اب ہم سکردو کی طرف سفر کر رہے ہیں اور یہ سفر ہوگا ون سکسٹی سے ون سیونٹی کلومیٹر کا اور تین سے چار گھنٹے کا یہ سفر ہوگا اگر ہم تھوڑا تیز چلتے ہیں تو دو سے تین گھنٹے میں بھی اس کو تین گھنٹے میں بھی اپروکسی میٹلی کر سکتے ہیں لیکن تین گھنٹے سے پہلے یہ سفر ختم کرنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اکراکرام ہائی وی کے اوپر بہت سارے موڈ اور کافی سارے چیلنجز ہیں جن کو سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرائیولنگ ایزی نہیں ہے کچھ روڈ کی کنسٹرکشن کہیں پہ ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی تو وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتے ہیں اور بس دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے پیچ کو فالو کر دیجئے تاکہ میں آپ کے لئے مزید اس طرح کے اور خوبصورت اور اچھی اچھی ویڈیو بناتا رہا ہوں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سکردو جنکشن سے سکردو کی طرف کا سفر ہوگا وہ ہمارا